اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے انتہائی امپارٹنٹ ہے جی ڈی سی کی جانب سے بیس لاکھ خاندانوں کو راشن دینے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہم آج بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپلائی کر سکتی ہیں یہ ان کی ویب سائٹ ہے پورٹل.طاقتورپاکستان.org یہ جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پر آپ جائیں گے تو آپ نے بینی فیشری پر کلک کرنا ہے دو طریقے ہیں یقیناً آپ پہلے سے ریجسٹر نہیں ہیں تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آرگنائزیشن سیلیکٹ کرنا ہے جی ڈی سی جی ڈی سی پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی یہاں پر آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے جو نام آپ کے شناختی کار نمبر پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ اپنا سی یا نائسی نمبر لکھیں گے ڈیش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیش پہلے سے انٹرڈ ہیں اور آگے آپ موبائل نمبر لکھیں گے وہی موبائل نمبر جو آپ کے نام پر جسٹرڈ ہے اور وہ آن ہونا چاہیے پھر آپ ایک اپنا پاسورڈ لکھیں گے پاسورڈ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ پہلے جو پاسورڈ لکھیں گے دوسرا پاسورڈ بھی وہی ہونا چاہیے پاسورڈ اوپر نیچے دونوں ایک ہی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے کانٹینیو پر سیلیکٹ کرنا ہے کانٹینیو پر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگلا پیج آ جائے گا پیج شروع ہو جائے گا اس میں آپ کے ایڈریس ڈیٹیل ہیں اب ایڈریس میں آپ نے کیا سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پراونس لکھنا ہے پراونس آپ کس علاقے سے ہیں پنجاب، سندھ، خیبر، پختون، خواب، لوچستان، اسلام آباد جس بھی علاقے سے ہیں آپ نے وہ اپنا مینشن کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ لکھیں گے دیویژن دیویژن کے اندر آپ اپنا دیویژن مینشن کریں گے فرد کیا آپ پنجاب کے اندر ہیں سرکودہ دیویژن ہے لاہور دیویژن ہے جو بھی ہے آپ کو دیویژن کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس دیویژن سی ہیں پھر آپ اپنا دیسٹرک مینشن کریں گے دیسٹرک مینشن کرنے کے بعد آپ نے تسیل مینشن کرنا ہے تسیل مینشن کرنے کے بعد آپ نے اپنا ایڈرس لکھنا ہے ایڈرس آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ کل جو آپ کو راشن بھیج سکیں وہ ایڈرس پر آپ کا صحیح طریقے سے پہنچ سکیں وہ لیپرڈ کے ذریعے راشن آپ کا بھیجیں گے ڈیٹ آف برت لکھنی ہے ڈیٹ آف برت کونسا ہوگا وہی ڈیٹ آف برت جو آپ کے ناختی کارڈ نمبر پر لکھا ہوا اچھا ڈیٹ آف برت کے بعد آپ نے فیملی سائز مینشن کرنی ہے کہ آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں میاں بیوی کے ساتھ بچے کتنے ہیں یا دادہ دادی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ نے اپنا گھرانہ مینشن کرنا ہے پھر آپ اپنا جنڈر لکھیں گے کہ آپ آیا درخواست گزار میل ہے یا فی میل ہے آیا اگلا جواب کا ان کا سوال ہے کہ آپ ذکات کے لیے اپنے آپ کو مستق سمجھتے ہیں یا آپ مستق نہیں ہیں یس یا نو پر آپ نے کلک کرنا ہے آگے آپ نے اپنا میریٹل سٹیٹس لکھنا ہے آپ شادیش ہوتا ہے یا غیر شادیش ہوتا ہے اب یہ انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا ایک ویریفکیشن کورڈ جو آپ نے نمبر دیا ہے اس نمبر پر ایک کورڈ آ جائے گا OTP آ جائے گا یہ سکس ڈیجٹ پر مشتمل ہے آپ نے وہ اپنا انٹر کرنا ہے اس کو انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو کریں گے ویریفائی ویریفائی جو ہی آپ کر دیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ بیک جانا ہے بیک جائیں گے بیک پر جا کر آپ نے جہاں پر سائن اپ کیا تھا سائن اپ والی جگہ پر آپ نے سائن ان ہونا ہے سائن ان لاغن ہونا ہے لاغن ہونے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا سکرین آ جائے گا اب آپ نے ریکویسٹ فار راشن باکس کرنی ہے یہ دیکھیں ریکویسٹ راشن باکس یہاں میں نے پہلے کلک کیا تھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ دوسری بار آپ نہیں کر ساکتے یہ طریقہ ہے جی ڈی سی راشن فری راشن اپلائی کرنے کا